بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم سلی اللہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ و صحبہ و بارک وسلم اسلام لیکم امید ہے آپ سفیریت سے ہوں گے ہم بنانے جا رہے ہیں بہت زبردست سے بیسن کے اور آلو کے سنیکس جو کہ دو قسم کے بنانے لگے ہیں تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں آپ لوگ بھی ان کو سمجھ میں ضرور ٹرائی کیجئے گا یہ بہت لائٹ سے سنیکس ہم بنانے جا رہے ہیں اور بہت ایزی وے میں یہاں پہ سب سے پہلے میں نے آلو لے لیے تھے اور ان کو اس طرح سے کٹلس شیپ میں ہم نے کٹ لیا ہے اور یہاں پہ سمپلی ہم لوگ اس کو کوئی بھی کسی ٹاول سے ان کو ڈرائی نہیں کریں گے یا کچھ بھی ان کو بوائل نہیں کریں گے سمپل ہم ان میں بیسن ایڈ کر لیں گے اس طرح سے میں نے بیسن تقریباً ٹیبل سپون یوز کیا ہے یہاں پہ ون ٹیبل سپون میں نے اس میں ریڈ مرچ ایڈ کر لی ہے اور یہاں پہ میں نے اس میں کچھ دنیا ڈال لیا تھا تقریباً ٹو ٹیبل سپون کے برابر تو یہاں پہ ہم لوگوں نے ان کو فرائی کر لیا اور ہمارے زبردست سے یہاں پہ کٹلر سناکس تیار ہو چکی ہیں آپ لوگ بھی ان کو ضرور ٹرائی کیجئے گا یہ بالکل پانچ منٹ میں بن کے تیار ہو جاتے ہیں اور یہاں پہ ہمارے جو نیک سناکس ہیں ان کے لئے ہم لوگوں نے آلو اس طرح سے کٹ لیا تھے یہاں پہ ان سناکس کے لئے ہم لوگوں نے آلووں کو اس طرح گول شیپ میں کٹنا ہے جیسے کہ ہم پتاسا بناتے ہیں آلو کے تو یہاں پہ ہم لوگوں کے پاس میں نے ون ٹیبل سپون ریڈ چیلیز اور ون ٹیبل سپون میں نے سالٹے لیا ہے اور اس کے ساتھ ہی یہاں پہ میرے پاس ہے کچھ پالک تو ہم نے اس کو اٹھ کر لینا ہے اور میں پاس ہری مرچیں ہیں تین کٹی ہوئی تو یہاں پہ بیسن میں نے تقریباً اس میں فائف ٹیبل سپون اٹھ کیا ہے اس میں ذرا تھوڑا سا زیادہ بیسن ڈالے گا اور یہاں پہ ہم نے پانی کو ڈال کے اس کی کنسسٹنسی کچھ اس طرح سے بنا لینی ہے تو یہاں پہ ہمارے پتاسا تیار ہو چکے ہیں اب ہم انہیں فرائے کر لیتے ہیں آپ لوگوں نے ایک ساتھ بہت زیادہ اس میں ایڈ نہیں کرنے جس طرح سے ہم عام طور پر کٹلس آئل میں ڈال دیتے ہیں آپ لوگوں نے یہ ون بائی ون یعنی ایک ایک کر کے ڈال لیں تاکہ یہاں پس میں جڑ نہ سکیں اور اگر یہ جڑ جائیں تو پھر ان میں کرنچی نس نہیں رہتی اور اگر ان کو ہم سپرٹلی بنائیں ایک ایک کر کے ڈالیں تو پھر یہ کرنچی رہتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے گولڈن براؤن ہو چکے تھے اب ہم لوگ ان کو ڈش آؤٹ کر لیں گے تو یہاں پہ ہمارے دوسرے سنیکس بھی بن کے تیار ہو چکے ہیں اگر آپ کو ہماری سنیکس کی ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ